لاؤس اینٹوز کے اندر ہم لوگوں نے سپورٹس کار بھی دیکھی ہیں سپر کارز بھی دیکھی ہیں اور نیا گائز گاڈ کارز بھی دیکھی ہیں بٹ آج مجھے کچھ ایسی گاڑیوں کا پتہ چلا ہے جن کے اندر کافی زیادہ خطرناک پاورز ہیں آر گائز آپ لوگ بول سکتے ہو کہ وہ سارے کی ساری ایلیمنٹل کارز ہیں اور آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ دھرتی کے اندر صرف اور صرف چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر فائر ایئر وارٹر اور ارتھ ہوتا ہے اور مجھے مل گئی ہے ان سارے کی ساری ایلیمنٹل کارز کی لوکیشن تو اس کا مطلب بھی ہے کھیار گائز آج ہم لوگ سارے کی ساری گاڑیوں کو چورانے والے ہیں سنچن آجا اب تم لوگ ریڈی ہو کیا ارے یا حمدہ میں تو ریڈی ہوں لیکن یا ہم نے ایلیمنٹل کارز کے اندر پاورز بھی ہوتی ہیں کیا ہاں نا سنچن دیکھ جس طرح گاڑ کارز کے اندر پاورز ہوتی ہیں ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے کوئی کوئی گاڑی ہوا میں اڑتی ہے اسی طرح سارے کی ساری ایلیمنٹل کارز کے اندر بھی پاورز ہوتی ہے تم لوگ فٹا فٹ سے میرے ساتھ چلو باقی کی باتیں میں تم لوگ کو راستے میں سمجھا دوں گا لیکن یا حامدہ ہم لوگ سب سے پہلے کونسی گاڑی چورائیں گے سنچن میں نے تو سوچ کے رکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ وارٹا کار کو چورا دیں کیونکہ وارٹا کار کے اندر سارے کے سارے پانی کی پاورز ہونے والی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ لاؤس سنٹوس کے پورے کے پورے پانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم لوگ جب چاہے یہاں پہ سنامی لے کر آ سکتے ہیں جب چاہے بارش کو لے کر آ سکتے ہیں اور جب چاہے کسی بھی گاڑی کو پانی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنی زیادہ پاورز کسی گاڑی کے اندر کیسے ہو سکتی ہیں یہی بات پہلے میں بھی سوچ رہا تھا کہ سنچن جی کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے بٹ یہ ریال ہے ابھی تم لوگ تھوڑی دیر ویٹ کرو مجھے فورم سے پہلے وارٹا ایلیمنٹل کار کو اٹھانا ہوگا جو کہ ہم لوگ کو لاؤس سنٹوس کے پانی کے اندر ملے گی ابھی دکت ہی ہے کہ لاؤس سنٹوس کے چاروں طرف پانی ہے کیونکہ لاؤس سنٹوس خود تو ایک آئیلینڈ کے اوپر بناوا ہے تو اس کے چاروں طرف صرف اور سے پانی ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ وارٹا کار ہوگی کھدر ارے یا ہم نے میرے موبائل میں ایک بہت زیادہ اوپی سافٹوئر ہے اگر آپ بولتے ہو تو میں اس میں چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں بتایا سنچن اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہی ہو سکتی ہے ایک دفعہ ہم لوگ کو وارٹا کار مل گئے تو پھر تو یار گا اس کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگ کو وارٹا کار ملے گی میں پورے کے پورے لاؤس سنٹوس کے اندر سنامی لے کر آ جاؤں گا ہاں یار گا اس پورے کا پورے لاؤس سنٹوس ڈوب جائے گا تو پھر یا ہم لوگ کناہ پہ جائیں گے ہاں یہ تو میں نے سوچیا نہیں سنچن ہم لوگ کی پاس وارٹا کار ہوگی نا ہم لوگ وارٹا کار کے اندر بیٹھ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ کو وارٹا کار کی لوکیشن مل گئی کدھر ہے سنچن جلدی بتا کدھر ہے وہ والی گاڑی ارے یا ہم لوگ کو یہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہوگا بلکل سٹیٹ وہ جو ماؤنٹ سیلار کی نیچے پانی ہے اس کی بات کر رہا ہے ارے ہاں یا ہم لوگ وہیں پہ تو ہے وارٹا کار فٹا فٹ سے جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ وارٹا کار ہے کونسی اور ساتھ میں ابھی تک مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس والی وارٹا کار کے اندر آخر پاورز کونسی ہوں گی اتنا ہوتا مجھے پتا ہے کہ سارے کے سارے پانی کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آگا ہے اگر ایک دفعہ ہم لوگ کو وارٹا کار مل گئی تو پھر کیا ہم لوگ بارش بھی برسا سکتے ہیں کیا سارے کے سارے پانی ہم لوگ کی کنٹرول میں آ جائے گے پھر ہم لوگ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر چوب ہم لوگ کو فٹا فٹ سے سامنے والے پانی کے اندر جانا ہوگا بٹ ہم لوگ کی گاڑی کی کنڈیشن کافی زیادہ بری ہو گئی ہے لیکن دکت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس وارٹر ایلیمنٹل کار آنے والی ہے کافی زیادہ بڑیاں پاورز ہوں گی اس کے اندر لیکن یہ ماؤنٹ چلیار سامنے آ کیوں نہیں رہا ہے ہم لوگ کو ماؤنٹ چلیار کے پاس جانا ہوگا چاپیار میں جانے کی کوشش تو کر رہا ہوں بٹ ہم لوگ کی یہ والی گاڑی کو زیادہ ہی نوبری ہے اور دوبارہ سے ٹھک گئی پانی تو یہاں پہ مل گیا ہم لوگ کو لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ وارٹر ایلیمنٹل کار ہے کس سائٹ پر ارے یا ہم نے وہ والی کار سامنے کی طرف ہے سامنے کی طرف کدھر ارے یا ہم نے ماؤنٹ چلیار کے بلکل نیچے وہ والی گاڑی کھڑی ہے اچھا چل ٹھیک ہے تنہیں لوکیشن تو صحیح سے دیکھی ہے نا ارے ہم نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میرے موبائل کے اندر بہت زیادہ اوپی سافر ہے میں نے تو ساری کی ساری گاڑیوں کی لوکیشنز اتنے زیادہ مہنگے کمپیٹر سے نکالی تھی اور سنچن بول رہا ہے کہ اس کے موبائل کے اندر ساری کی ساری گاڑیوں کی لوکیشن آ رہی ہے تو لگتا ہے کہ میرے تو سارے کے سارے پیسے ویسٹ ہو گئے اور یہ بھائی صاحب کس کو دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں ہم نے پاکر واگل ہو گیا چھوڑو اس کو یا نہیں نہیں چھو پاکر نہیں ہوا ہے سامنے کی طرف ریس ہو رہا ہے لیکن اب بھی ہم لوگ کو ریس ویسٹ نہیں چاہیے ہم لوگ کو چاہیے ایلیمنٹل کار جو کہ یہاں کئی پی دکھائی نہیں دے رہی ہے سنچن اگزیکٹ لوکیشن بتا ارے یا ہم نے لوکیشن تو اس والے پانی کی آ رہی ہے لیکن یہاں پر تو گاڑی ہے ہی نہیں ایسے کیسے گاڑی نہیں ہے سنچن اگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتا ہے کیا ارے نہیں یا ہم نے میرے موبیل تو صرف اس والے جگہ کی لوکیشن بتا رہے ہیں ابھی گاڑی تو ہم لوگ کو خود ڈھونڈنی ہوگی ایک سیکنڈ مجھے پانی کے بیچ میں کوئی چیز دکھائی تو دے رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ کوئی پرندہ وغیرہ تھا ہاں یار گائز وہ تو کوئی پرندہ تھا تو پھر گاڑی کدھر ہے ابھی اتنے بڑے پانی میں ہم لوگ گاڑی ڈھونڈیں گے کدھر کہیں حسن ہو کہ وہ ہر گاڑی پانی کے اندر چھپی ہوئی ہو ہم دے وارٹر ایلیمنٹل کار ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ پانی کے اندر ہی ہوگی یار لیکن ہم لوگ پانی کے اندر جائیں گے کس طرح ہم دے ہم لوگ نہیں جائیں گے آپ اکیلے جاؤ گے پانی کے اندر یار پانی کے اندر تو جانے کو میں چلا جاؤں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ گاڑی ہے کدھر اور اس پورے کے پورے پانی کے اندر گاڑی کو ڈھونڈا کافی زیادہ مشکل ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہم لوگ کی گاڑی کا پیہ ڈیمیج ہو گیا ہے اور بغیر پیہ کے ہم لوگ اس والی گاڑی کو چلا رہے ہیں جیسی بھی ہے یار گائز ہے کافی زیادہ ریلائبل لیکن مجھے ابھی چاہیے وارٹر ایلیمنٹل کار جو کہ میرے خیال سے سامنے کی طرف ہوگی فٹا فٹ سے ٹربو نکال کے ہم لوگ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور گاڑی کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا ابھی میں اس کو کیا ہی کنٹرول کروں یار گائز یہ تو آلیڈی ساری کی ساری ڈیمیج ہو گئی ہے بٹ دکت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس وارٹر کار آنے والی ہے بٹ یہ وارٹر کار مجھے ملے گی کدھر یہاں پہ بھی ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہاں کئی پہ بھی نہیں دکھائی دی رہی ہے سنچن مجھے تو لگتا ہے کہ تُو نے لوکیشن غلط بتائی ہے حامدہ آپ اپنے موبائل پہ لوکیشن دیکھو نا یا میرے موبائل پہ لوکیشن نہیں ہے چو آپ میرے کمپیٹر میں لوکیشن ہے اور میں تو ابھی تک صرف یہی جان پایا ہوں کہ وارٹر ایلیمنٹل کار کسی نہ کسی پانی کے اندر ہے ابھی یہ جگہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لی ہے پلیٹو بے جا کے دیکھیں کیا حامدہ پلیٹو بے تو یہاں سے بہت زیادہ دور ہے چو پیار دور تو ہے لیکن دیکھ گاڑی نہیں مل لیا نا یہاں پہ ہم لوگ کو ارے یا حامدہ گاڑی اسی جگہ پر ہے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں لیکن سنچن اگر گاڑی اس جگہ پر ہے تو ہم لوگ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے ایک سکنڈ رکو مجھے سامنے کی طرف ایک چیز دکھائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی ہو حامدہ کیا دیکھ لیا اپنے یا چو پیار وہ پانی کے سامنے میں نے ایک چیز دیکھئی ہے میرے خیال سے وہ یہ واتر کار ارے یا حامدہ پیچھے دیکھو جاز پھٹ گیا ہاں جاز تو پھٹ گیا مگر ہم لوگ کو جاز نہیں چاہیے ہم لوگ کو گاڑی چاہیے اور وہ والی گاڑی میں نے اوپر سے دیکھی تھی یہاں پر مگر ابھی وہ والی گاڑی کہیں میں نے یہ تو نہیں دیکھا تھا نہیں یار گائز یہ گاڑی میں کیسے دیکھ سکتا ہوں مجھے اوپر سے نیچے کی طرف گاڑی دکھائی تو دی تھی لیکن لگتا ہے کہ وہ کوئی گاڑی نہیں بلکہ کوئی پتھر وغیرہ ہوگا ہاں یار گائز ابھی تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں گاڑی شائن تو کافی زیادہ کر رہی تھی بٹ لگتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں تھی تھوڑا سا اور اوپر جا کے دیکھتا ہوں یہیں کہیں پر میں نے گاڑی دیکھی تو تھی بٹ لگتا ہے کہ یار گائز وہ گاڑی نہیں تھی بلکہ وہ کوئی پتھر تھا اور مجھے جگہ بھی تو نہیں یاد ہے نا میں نے اس والے بریج کے اوپر سے گاڑی دیکھی تھی تو ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں گاڑی تو کچھ بھی کر کے ہم لوگ کو ڈھونڈنی ہوگی اور یار گائز یہ ایلیمنٹل کار ہے تو اتنا آسانی سے تو ہم لوگ کو ملے گی نہیں بٹ ہم لوگ کچھ بھی کر کے ڈھونڈ لیں گے اور یہ رہی ہاں یار گائز میرے خیال سے یہی ہے وہ گاڑی تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھتا ہوں بٹ یہ تو پوری کی پوری پانی کے اندر ہے اور ایک سیکنڈ اس کا تو کلر بھی بلکل پانی کی طرح کا ہے ہوتا فٹ سے ہم لوگ کو اس والی گاڑی کو باہر نکالنا ہوگا لیکن اب میں اس کو اکیلے باہر نکالوں گا کیسے اس کی اندر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ یہ پانی کے اندر ہے تو پھر یہ والی گاڑی میں باہر نکالوں گا کیسے مجھے یہ تو کنفرم ہے کہ یار گائز یہ وارٹر ایڈیمنٹل کار ہے لیکن اس کی پاور سٹیک کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے مجھے اس کو پانی سے باہر نکالنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ کہیں سے ٹو ٹرک لے کر آتا ہوں لیکن ابھی یہ ٹو ٹرک مجھے ملے گا کاسے سامنے ایک چھوٹا سا ویئر آس ہے تو صحیح ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مجھے ٹو ٹرک مل جائے ارے یا حاندہ آپ کو گاڑی مل گئے کیا سنچن گاڑی تو مل گئی ہے بٹ گاڑی کو باہر نکالنا ہے اور گاڑی کو باہر نکالنے کے لیے مجھے ٹو ٹرک چاہیے کہاں پر ہے کہاں پر ہے ایک دفعہ بس ٹو ٹرک مل گیا تو ہم لوگ کا کام ہو جائے گا ویسے نارملی اس والی جگہ پہ ٹو ٹرک ہوتا تو ہے بٹ گاڑی آج پتہ نہیں کیوں ہم لوگ کو نہیں مل رہا ہے پورا کا پورا کبار یہاں پہ پڑا ہوئے اور اس والے کبار کو اٹھانے کے لیے ٹو ٹرک بھی ہوتا ہے یہاں پر لیکن پتہ نہیں کیوں آج دکھائیں نہیں دے رہا ہے جب بھی ہم لوگ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ کو مل جاتی ہے ہاں یا گائز میرے خیال سے یہ سامنے کے طرف ٹو ٹرک ہی ہے اور فائنلی ہم لوگ کو ٹو ٹرک مل گیا ہے یہ والا ٹو ٹرک تم لوگ کا ہے کیا ہم لوگ سامنے کھڑے ہیں تو ہم لوگ کا نہیں تو کیا تمہارا ہے کیا نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ مجھے چاہیے ہوگا یہ ناک پہ مکہ مار کے دان توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا ایک سیکنڈ ناک پہ مکہ مار کے دان توڑ کے ہاتھ میں دے دے گا ایسے کیسے مکہ مار کے ہاتھ میں دان دے دے گا اور یہ تو بھی لے بیٹ سنچن فٹا فر سے توٹ رکھے اندر بیٹ کیونکہ ابھی کچھ بھی کر کے ہم لوگ کو ایلیمنٹل کار چاہیے اگر میں اس کو پانی کے اندر لے کے گیا تو یہ خراب تو نہیں ہو جائے گا ارے یا ہم نے خراب ہو جائے گا ہم لوگ کو اس کو گھما کے دوسری سیٹ پہ لے کے جانا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اس کو گھما کے دوسری سیٹ پہ لے کے جاتا ہوں ابھی دھیرے دھیرے مجھے اپنے اس پارے توٹ رکھ کو نیچے کی طرف لکے جانا ہے اس کے ہک کو ہم لوگ تھوڑا سا اور نیچے کریں گے مگر اس سے زیادہ نیچے نہیں ہو سکتا اور ابھی مجھے اپنے توٹ رکھوں بھی کنٹرول کرنا ہے آئی ہک کے یار زیادہ پانی کے اندر نہیں جائے گا کافی زیادہ چلا تو گیا ہے لیکن ابھی بھی ہم لوگ کا ٹرک سٹارٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا توٹ رکھ ہم لوگ کے کام آ سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس کو ٹرن کرنا ہوگا کافی زیادہ ہیوی ہے یہ اور اس کی تو زیادہ تیز سپیڈ بھی نہیں ہے ابھی گاڑی کھڑی بھی ہے دوسری سائٹ پر اور ہم لوگ کا ٹرک وہاں پہ جانے کے لیے ریڈی ہے نہیں اور ساتھ میں اس کی سپیڈ بھی تو کچھ زیادہ سلو ہے اپنی پہلی ایلیمنٹل کار کو نکالنا کافی زیادہ مشکل ہے چل کیوں نہیں رہا پہ یہ کیسا ٹرک ہے اس سے تو بہتر تھا کہ میں اپنی گاڑی لے کر آجاتا ہو گئی فائنلی یار گائز ٹرک کے ساتھ گاڑی کنیکٹ ہو گئی ابھی مجھے اس لئے ٹرک کو اوپر لے کے جانا ہے لیکن اب میں اس کو اوپر لے کے جاؤں گا کیسے ساری کی ساری دکت تو ادھر ہی ہو رہی ہے کہ یہ والی گاڑی اوپر کیسے نکلے گی تھوڑا سا ہم لوگ کو اوٹ رائے کرنا ہوگا گاڑی تو ہم لوگ کے ٹرک کے ساتھ لگ گئی ہے اور آگے یار گائز فائنلی ہم لوگوں نے گاڑی کو بہار نکال لیا ہے ابھی مجھے اس کو ٹرک سے ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا کافی زیادہ نیچے تو ہو گیا لیکن یہ ڈسکنیکٹ کیوں نہیں ہو رہی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو گول گول گھماتا ہوں اس کے بعد خود وقت ہی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی ہاں ہاں گائز سوچنوں کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا اور اوپر بھی اٹھالوں لیکن میرے خیال سے اتنا کافی ہے بھی فٹا فٹ سے جا کے دیکھتے ہیں کہ وارٹر کار کے اندر پاورز کونسی ہے اور یہ چلنے میں کیسی ہے دیکھنے میں تو یہ کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ کیا گاڑی کے اندر پانی کانا سے آرہا ہے ایک سیکنڈ یہ اس کی بیک سائیڈ سے پانی نکل رہا ہے ہاں یا گائز اس والی گاڑی کے پیچھے سے پانی نکل رہا ہے اور لائسنس پلیٹ کیوں پر وارٹر بھی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ مجھ میں وارٹر ایلیمنٹل کار ہے لیکن مجھے بھی دیکھنے ہوگا کہ اس کے اندر پاورز کونسی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے فائر کار بھی اٹھانی ہے فائر کار کے بعد ارتھ کار ایئر کار ساری کی ساری ایلیمنٹل کارز ہم لوگ کو چاہیے ہوں گی لیکن پہلے ہم لوگ ذرا دیکھنے کے اس والی گاڑی کے اندر کونسی پاورز ہیں ایک سیکنڈ یا گائز یہ کیسے ہو سکتے ہیں ارے ہاں مجھے بھی بیٹھاؤ ایک سیکنڈ رکھ جائے سینچن تجھے بیٹھاتا ہوں لیکن پہلے میں دیکھ سنو کہ اسی والی گاڑی پانی میں کیسے چل رہی ہے ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے ہاں اسی والی گاڑی کچھ زیادہ بڑی ہے پانی کے اوپر یہ چل سکتی ہے اور اس کے اندر تربو بھی ہے ماننا پڑے گا اس سے زیادہ اوپی گاڑی کیا ہی ہوگی یہ تو سچ موچ میں وارٹر کار ہے لیکن مجھے ابھی سینچن اور چاپ کے پاس بھی جانا ہے مجھے پرسنلی تو یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور یہ پانی کے اوپر بھی ڈریفٹ مار رہی ہے اس سے زیادہ اوپی کیا ہی گاڑی ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے تربو نکال گیا جاتا ہوں ہم لوگ کی گاڑی کافی زیادہ سپیڈ میں جا رہی ہے وہ بھی پانی کے اوپر اور ابھی مجھے دھوننا ہوگا سینچن اور چاپ کو وہ لوگ کدھر تھے میں نے ان لوگ کو وہ سامنے کی طرف اتارا تھا لیکن اس پانی گاڑی کے اندر اور بھی کافی زیادہ بٹنز ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ کسی اور بٹنگ کو پریس کر کے دیکھتا ہوں نہیں 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 یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے ہی میں نے بٹنگ کو پریس کیا ہے بارش ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے ایسی پاورز تو میں نے پہلے کسی بھی گاڑی کے اندر نہیں دیکھی ہیں بلیف بھی آرگا اسی پاوری گاڑی کافی زیادہ ہو پی ہے ہم لوگ جب چاہیں لاس سینٹوز کے اندر بارش برسا سکتے ہیں ارے یا ہم نے ایک دم سے بارش کیسے ہو گئی سینچن بارش اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ میرے پاس بوٹر ایلیمنٹل کار ہے ابھی اس پاوری گاڑی کے سامنے مت کھڑا ہونا نہیں تو تو بھی بھیگ جائے گا اور جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ ہم لوگ کو فائر کار بھی چاہیے اس والی گاڑی کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تیز ہے اور پاورز بھی بہت زیادہ ہیں ہم نے بے تو بولتا ہوں کہ تو فانی بارش کر دو یار اچھا ایک سکر رکھ چاپ اس کے اندر بٹنز اور بھی ہیں میں کسی اور بٹنگ کو پریس کر کر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے بارش اور بھی زیادہ تیز ہو جائے چاپ میں نے بٹنگ کو تو پریس کر دیا ہے کوئی فرق آیا ہے کیا ارے ہانے ہاں میں دیکھو سامنے سے بجلی چمک رہی ہے ہاں نا سنچن یہ والی گاڑی پورے کے پورے پانی کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ لاس اینٹوز کے اندر سنامی کو بھی لے کر آؤں اس کے بعد پورا کا پورا لاس اینٹوز ڈوب جائے گا ہم در لاس اینٹوز تو ڈوب جائے گا لیکن ہم لوگ کے ایک بچارہ چھوٹا سا گھر ہے وہ بھی ڈوب جائے گا ہاں چاپ بات تو تیری بلکل ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ فٹا فٹ سے یہ والی گاڑی اپنے گھر میں پارک کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جا کے لے کر آتے ہیں فائر کار کو یہاں پھر ارس کار کو لیکن ہاں ہم لوگ ائر کار کو لے کر آئیں گے ائر کار بھی ٹھیک ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فائر کار کے اندر کونسی پاورز ہوں گی اور میں ابھی فٹا فٹ سے اس کو پارک کرتا ہوں یہاں پر لیکن ہاں ہم لوگ اس لئے پہلے جلدے سے بٹن کو پریس کرو کونسا بٹن سنچن ارے یا ہمیں دیکھو کتنی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے ہاں اگر میں نے بٹن پریس نہیں کیا تو بارش سے پورا کا پورا لاؤس اینٹول بھیگ جائے گا تو ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے بارش کو ختم کرتا ہوں اور فائنلی یار گائز پوری کی پوری بارش ختم ہو گئی اور ایک دم سے دھوپا گئی ہے حامدہ یہ والا موسم مجھے بہت بڑیہ لگتا ہے لیکن اچھا اب ہم لوگ کا گھر بھیگ جائے گا سارا کا سارا اس کا پانی کیسے بند ہوگا ارے یا حامدہ یہ وارٹر کار ہے اور اس کا پانی کبھی بند نہیں ہوگا ہاں پانی تو واقعی میں لیکن ہم لوگ کے گھر کے اندر بھی تو پانی آ رہا ہے چلو خیر کوئی بات نہیں یہاں سے یہ والی سٹریٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے نا تو جتنا بھی پانی جمع ہوگا سیدھا نیچے جائے گا مگر تھوڑا سا پانی ہم لوگ کے گھر بھی جا رہا ہے لیکن ابھی دکت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں فائر کار کو چھرانے کے لیے اور فائر کار کے اندر تو یار کا اس کو زیادہ ہی بڑیہ پاورز ہوں گی سنچن ابھی تو مجھے یہ بتا کہ فائر کار ہم لوگ کو کدھر ملے گی ارے یا ہم نے فائر کار تو ہم لوگ کو وہاں پہ ملے گی جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوگی زیادہ گرمی تو لاوہ کے اندر ہوتی ہے لاؤس سینٹوز کے اندر کوئی والکینو ہے کیا ہم نے لاؤس سینٹوز کے اندر کوئی والکینو نہیں ہے یار تو پھر ہم لوگ کو فائر کار کہاں پہ ملے گی سنچن فٹا فر سے اپنے موبائل پہ چیک کا ہے کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے جو جگہ میں نے دیکھی تھی وہ کوئی آئل رگ تھی ارے ہانے ہاں میرا موبائل بھی مجھے آئل رگ کی لوکیشن بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائر کار ہم لوگ کو وہاں پہ ملے گی مگر ایک سیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لگتا ہے کہ کوئی کڈ لیپنگ وغیرہ کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے فضول میں یہاں پہ بیچ میں آکے ان لوگ کا پلان خراب کر دیا ارے یا ہاں میرا یہ تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ اچھا کام کی ہے ہانے سینٹوز دیکھئے ہمیں دیکھ کے بھاگ گئے لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ کا ٹارگٹ ہے فائر کار اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار گا اس فائر کار کے اندر کونسی پاورز ہوتی ہیں اگر وارٹر کار کو یوز کر کے ہم لوگ آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں تو پھر فائر کار کے اندر تو اور بھی زیادہ پاورز ہوں گی ارے ہانے ہاں میں جب ہم لوگ کو فائر کار ملے گی تو ہم لوگ آسمان سے آگ کے گولے برسائیں گے کیا بات کر رہے ہیں سینٹن ایسی پاورز ہوں گی کیا گاڑی کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کو فائر کار مل گئی تو پوری کی پوری آگ ہم لوگ کے کنٹرول میں آ جائے گی مزہ آئے گا کافی زیادہ مزہ آئے گا فٹا فرصے میں آپ لوگ سے آئل ریک جا کے ملتا ہوں لاس اینٹوز کی سب سے بڑی آئل ریک بالکل ہم لوگ کے سامنے ہیں اور اس کے اندر سے ڈیلی یہ لوگ کافی زیادہ آئل نکالتے ہیں لیکن یہاں کہیں پہ مجھے کوئی فائر کار نہیں دکھائے دی رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ جا کے ان لوگ سے پوچھتا ہوں آئل تو ان لوگوں نے کافی زیادہ نکال کے رکھا ہے اور باقی کا آئل یہاں سے بھی نکل رہا ہے لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں پہ ایک بولی ماروں تو اس والے آئل کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے اس کو جلنا چاہیے نا ارے یا حامدہ یہ کروڈ آئل ہے ہاں کروڈ آئل تو ہے لیکن اس کو جلنا تو چاہیے اور یہاں پر بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے گاڑیوں کا کام نہیں ہے یہاں پہ صرف اور سے مشینوں کا کام ہوتا ہے آئل نکل رہا ہے زمین کے اندر سے ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے تم نے یہاں کے بھی کوئی گاڑی دیکھی ہے کیا ابے چپ کرچہ بہت زور کی لگی ہے اندر جانے کی کوشی کر رہا ہوں یہ بندہ باہر نہیں نکل رہا ہے اچھا تو تم نے ٹوائلٹ جانا ہے کیا ہاں بہت زیادہ پریشر ہے میرا دماغ مت خراب کرو چلو ٹھیک ہے دروازہ کھول دیتا ہوں تمہارے لیے ارے یا ہاں میں دروازہ کھل گیا ابھی جاؤ تم اندر جا کے ہلکے ہو سکتے ہو لیکن ہم لوگ کو یہاں کہیں پہ فائر کار ڈھونی ہے فائر کار کافی زیادہ خطناک ہوگی گوست ریڈا کی موٹر بائک تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ٹھیک اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ فائر کار کے پاس بھی پاورز ہونے والی ہیں سامنے کی طرف ایک گاڑی تو کھڑی ہوئی ہے میرے خیال سے یہی ہے فائر کار لیکن اس کی لائسنس پلیٹ کے اوپر فائر نہیں لکھا ہوا ہاں یار گائچ جو فائر کار ہوگی نا اس کی لائسنس پلیٹ کے اوپر فائر لکھا ہوگا تو ہم لوگ ایزی لی پتہ لگا سکتے ہیں کہ فائر کار کونسی ہے یہاں پہ کافی زیادہ آئل رگز ہیں اور گرمی بھی یہاں پہ بہت زیادہ تیز ہے مگر مجھے گاڑی نہیں دکھائے دے رہی ہے یہ والی آئل رگ بھی زمین کے اندر سے آئل نکال رہی ہے لیکن مجھے گاڑی کیوں نہیں مل رہی ہے کہاں پہ ہو سکتی ہے یہ فائر کار کدھر ہوگی یہ کام کرتا ہوں کہ اوپر جا کے دیکھتا ہوں میرے خیال سے وہاں پہ ہم لوگ کو مل جائے گی مجھے تو کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں یار گائچ فائر کار کے اندر کونسی ہی پاورز ہوں گی یہاں سے جلدی سے اوپر جاتا ہوں وہاں سے ہم لوگ کو سب کچھ دکھائی دے گا فیلال تو مجھے دور دور تک کوئی بھی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی یہ والی آئل رگ بھی خالی ہے یہاں پر دوسری آئل رگ کدھر ہے ایک تو یہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے بس یہ ہی ہے یہاں پر مگر ایک سیکنڈ سامنے کی طرف ایک اور آئل رگ مجھے دکھائی دے تو رہی ہے اور جتنا مجھے یہاں سے دکھائی دے رہا ہے اس کے آس پاس آگ بھی لگی ہوئی ہے ایک منٹ یہ رہی ہاں یار گائز یہ یہ فائر کار فٹیفر سے مجھے جا کے اس کو بھی چھوڑانا ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس والی فائر کار کے اندر آخر کونسی پاور دیں مگر مجھے یہاں سے دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری آگ میں جل رہی ہے ہاں یار گائز یہ والی گاڑی آگ میں جل رہی ہے تو میں اس کے اندر بیٹھ ہوں گا کیسے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے مجھے چھوڑانا تو ہوگا اس والی گاڑی کو لیکن دکت یہ ہے کہ یہاں پہ تو دو گاڑیاں کھڑی ہیں ابھی ان میں سے فائر کار کونسی ہوگی لائسنس پلیٹ چیک کرتا ہوں یہ تو کوئی اور ہی نمبر ہے اس والی گاڑی کا اور اس کا یہ ہے یار گائز یہی ہے فائر کار اس کی لائسنس پلیٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ فائر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے فائر کار اس کے اندر میں بیٹھوں گا کس طرح کافی زیادہ آگ لگ رہی ہے اس کے اوپر ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے جمپ کرتا ہوں اس کے اوپر اور ابھی جلدی سے اس کے اندر بیٹھ جاتا ہوں گاڑی کے باہر تو کافی زیادہ آگ تھی مگر گاڑی کے اندر مجھے آگ نہیں لگ رہی ہے ہاں یار گائز گاڑی کے اندر مجھے بلکل بھی آگ نہیں لگ رہی ہے اور یہ تو ہے بھی کچھ زیادہ یوپی ماننا پڑے گا یہ والی گاڑی بہت زیادہ مست ہے لیکن مجھے اس کا بٹن پریس کر کے اس کی آگ کو بند کرنا ہوگا نہیں تو یہ تو پورے کے پورے لاز سینٹوز کو جلا دے گی اس کے اندر بٹن تو میں نے پریس کر دیا ہے اور آگ ختم ہو گئی آگ تو ختم ہوگی مگر گاڑی کچھ زیادہ ہی ہو بھی ہے اس کے اندر اور کونسی پاورز ہیں وارٹر کار تو پانی کے اوپر چل سکتی تھی تو یہ والی گاڑی اور کیا کیا چیزیں کر سکتی ہے کام کرتا ہوں کہ سارے کے سارے بٹنز اس کے پریس کر کے دیکھتا ہوں بٹن تو میں نے پریس کر دیا ہے اور بٹن کو پریس کرنے کے بعد اس کی آگے سے آگ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن یہ والی آگ کرے گی کیا ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی گاڑی کو ٹچ کر کے دیکھتا ہوں ابھی گئی یہ کیسی پاورز ہیں ماننا پڑے گیا رو گائز یہ تو کود زیادہ ہی مس چیز ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے گاڑی کو موڑتا ہوں اور یہ پیچھے مجھے ایک گاڑی والی نے ٹکر ماری تھی وہ تو گئی سائٹ پر ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی وین کو ٹکر مار کے دیکھتا ہوں یہ بھی گئی ماننا پڑے گا یار گائے دامنوں کیجئے والی گاڑی کچھ زیادہ اوپی ہے وارٹر کار کی پاورز تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کیا یار گائے وہ بھی بڑیا تھی مگر یہ جو فائر کار ہے یار گائے یہ تو کچھ زیادہ خطناک ہے جس چیز کو بھی ٹکر مارتا ہوں وہ فٹ جاتی ہے ابھی اگر میرے پیچھے لاس سینٹوس کی سارے کی سارے پولیس فورس بھی لگے یا پھر آرمی بھی لگے تو کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں پائے گا کیونکہ ایک تو میری یہ والی گاڑی ٹوٹ نہیں سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ میں جس چیز کو بھی ٹکر مارتا ہوں وہ چیز فٹ جاتی ہے اس سے زیادہ اوپی گاڑی کوئی بھی نہیں یار گائے اس فائر کار مجھے سب سے زیادہ اوپی لگ رہی ہے لیکن ابھی مجھے فٹا فٹ سے جانا ہوگا سنچن اور چاپ کے پاس پائے برگیٹ بھی گیا کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے یار گائے میری اس والی گاڑی کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والی گاڑی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے اس کو فور دیتا ہوں ابھی اس والی گاڑی کو بھی پوڑی دیتا ہوں میرے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پا رہا یہ بھی گئی ابھی یار گائز یہ تو کوئی زیادہ بری طریقے سے فٹ گئی پوری کی پوری گاڑی آسمان میں اڑ گئی یہ بھی گئی میرے خیال سے یہ بھی نہیں بچے گی کوئی بھی نہیں بچے گیا گائز میری گاڑی کو جو بھی ٹکر مارے گا وہ بچنے نہیں مانے اور یہ 5 بریگیٹ بھی کیا اوپی ہے یار گائز یہ والی گاڑی ماننا پڑے گا اب تک کی سب سے زیادہ اوپی گاڑی ہے لیکن سامنے کی طرف یہ کیا چیزے اس کو بھی بلاسٹ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ بھی گیا فٹا فٹ سے سنچن اور چاپ کو اٹھا کے یہ والی گاڑی گھر لے کے جاتے ہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ کو ارتھ کار بھی چاہیے اور ساتھ میں ائر کار بھی چاہیے مگر اب تک کی سب سے زیادہ اوپی تو مجھے یہ والی فائر کار لگ رہی ہے وارٹر کار بھی اوپی تھی لیکن جو اس والی فائر کار کے پاس پاور دینا یار گائز یہ کچھ زیادہ یونیک ہے اور مجھے پرسنلی اسی طرح کی گاڑی چاہیے تھی کوئی بھی میرے سامنے نہیں آ سکتا ہے اگر میں سڑک میں بیچ میں یہاں پہ کھڑا بھی ہو جاؤنا تو کوئی بھی بندہ یا پھر کوئی بھی گاڑی میرے سامنے نہیں ٹک پائے گی مگر ابھی کافی زیادہ نقصان ہو گیا اور ہم لوگ کی پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے فٹا فرصی یہ والی گاڑی اپنے گھر لے کے جاتا ہوں فائنلی ہم لوگ کی فائر کار بھی ہاں پر آ گئی مگر ایک سیکن ہم لوگ کی وارٹر کار کو کیا ہوگیا یہ کس طرح کی چیزیں نکال رہی اپنے اندر سے لگتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی بٹن وغیرہ پریس کرنا ہوگا یہ تو کافی زیادہ پانی نکال رہی اپنے اندر سے اور ایک سیکن ہم لوگ گھر جلنے والے ہیں مجھے اس والی فائر کار کو تھوڑا سا پیچھے کر کے کھڑا کرنا ہوگا نہیں تو اس طرح ہم لوگ کا پورا پورا گھر جل جائے گا فائنلی بچ گئے ابھی اگر اس والے بندے کو میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا تو کیا اس کو آگ لگے گی کیا ہاں یار گائز اس کو آگ لگ گئی ہے بچارے کو اور ایک سیکن یہ کیا کر رہے ہیں میری گاڑی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ پاگل پاگل ہو گئے اس کو ابھی تک میری گاڑی کی پاورز کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن خیر ابھی ہم لوگ اپنی گلی میں تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں چپ چپ اپنی گاڑی کو یوں کر کے کھڑا کرتا ہوں اور ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا یہ پانی تو بند کروں لیکن درستے میں مجھے کئی پی سنچن اور چاپ نہیں دکھائے دیا سنچن اور چاپ تم لوگ گھر کے اندر ہو کیا ارے ہانے ہاں بے اب ہم لوگ کو چھوڑ کے کہاں پہ چلے گئے تھے سنچن فائر کار کو ڈونڈنے کے لئے گیا تھا ہم نے مجھے بھی دکھاؤ فائر کار کیسی ہے چاپ یار فائر کار کا تو مت ہی پوچھئے تو بہت ہی زیادہ خطناک ہے جس گاڑی کو بھی میں ٹکر مارتا ہوں وہ فٹ جاتی ہے اور ابھی یہ بچارہ بندہ میری گاڑی کی آگ بجانے کی کوشش کر رہا ہے اب اس کو کیا پتا گیا یار گائز یہ فائر کار ہے اور فائر کار کی آگ کوئی بھی نہیں بجا سکتا ساتھ میں یہاں پہ وارٹر کار بھی کھڑی ہوئی ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو جانا ہے ائر کار کو چھوڑانے کے لئے آ جاؤ سنچن ہو چاو فٹا فٹیں میرے ساتھ چلا ہم لوگوں نے ائر کار بھی چھوڑانی ہے اس کے بعد ہم لوگ کو ارتھ کار بھی چاہیے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے یہ والی گاڑی چھوڑا لیتا ہوں ہاں یار گائز کیونکہ ابھی ہم لوگ کو ملنے والی ہے ائر کار اور ائر کار تک جانے کے لئے بھی تو ہم لوگ کو گاڑی چاہیے نا تو میرے خیال سے تو یہ والی گاڑی اوپی رہے گی مگر یہ وارٹر کار کیا کر رہی ہے کافی زیادہ عجیب سی پاورز ہیں اس کے اندر پہلے اس کے اندر سے پانی نکل رہا تھا اور ابھی تو یہ پتہ نہیں وارٹر کے بلاسٹ کر رہی ہے آ جاؤ سنچن ہو چاوٹ جلدی کرو اتنی زیادہ فائی بریگیٹ کی گاڑیاں آ رہی ہیں پتہ اب ان لوگ کو کون سمجھائے کہ اس والی گاڑی کی آگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ والا فائی بریگیٹ کا ٹرک تو ہم لوگوں نے بلاسٹ کیا تو شرما جی کی گاڑی بھی گئی لیکن خیر کوئی باتیں شرما جی کو ہم لوگ اپنی کوئی نہ کوئی گاڑی دے دیں گے سنچن تو مجھے جلدی سے یہ بتا کہ ہم لوگ کو ائر کار کدھر ملے گی ارہا ہمیں ائر کار میز بیلڈنگ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے میز بیلڈنگ کے اوپر ائر کار کیا کر رہی ہے ارہا ہمیں میز بیلڈنگ لاسٹوز کی سب سے زیادہ بڑی بیلڈنگ ہے اسی لئے اس کے اوپر ائر کار ہے اچھا تو پھر ہم لوگ کو میز بینک بیلڈنگ کے اوپر جانا ہوگا آپ لوگ کو یہاں سے بھی دکھائی دے رہی ہوگی لاسٹوز کی سب سے بڑی بیلڈنگ ہے یہ اور اس کے اوپر سے ہم لوگ کو ملے گی ائر کار لیکن تو مجھے یہ بتا سنچر ائر کار کے اندر کونسی پاورز ہوں گی ارے یا ہم نے یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تھا ہم لوگ کو جا کے پتا چلے گا کیونکہ یار گائز وارٹر کار اور فائر کار کی پاورز دیکھیں میں تو کافی زیادہ دنگ رہ گیا ہوں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یار گائز گاڑیوں کے اندر بھی اتنی زیادہ اوپی پاورز ہو سکتی ہیں لیکن ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے میز بینک بیلڈنگ کے اوپر جو کہ ہم لوگ کے بالکل سامنے ہیں لیکن اس کے اوپر میں جاؤں گا کس طرح ہم دے رسی پکڑ کے جانا یار ہاں رسی پکڑ کے بھی جا سکتے ہیں اور ائرپورٹ سے ائروپلین بھی لے کر جا سکتے ہیں تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ فٹا فٹ سے ائرپورٹ جا کے کوئی نہ کوئی ہیلیکاپٹر شروع لوں لیکن ہاں میں تو بہتا ہوں کہ رسی لگا کے جاؤ سنچنل رسی لگا کے میز بینک بیلڈنگ کے اوپر اگر میں نے چڑھنا شروع کی آنا تو مجھے دس گھنٹے لگ جائیں گے اور ابھی فیلال ہم لوگ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے اور دکت مجھے ٹائم کی بھی نہیں آگا ہے دکت مجھے یہ کہ کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ میں مجھ سے بلکل بھی ویٹ نہیں ہوتا میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اڑ کے چلا جاؤں ائرپورٹ کے اندر لیکن اڑ میں سکتا نہیں ہوں کیونکہ اگر ہم لوگ اڑ سکتے ہوتے تو ابھی ہم لوگ میز بینک بیلڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں بٹ ابھی یہ ائرپورٹ کدھر گیا وہ رہی آر گائے سامنے کی طرف ائرپورٹ ہے یہاں سے ہم لوگ شارٹ کٹ ماریں گے اور پھر سیدھا ہم لوگ جانے والے ہیں ائرپورٹ کے اندر لیکن یہاں ہندہ آگئے ائرپورٹ کے اندر ہیلیکاپٹر نہ آتا پھر ہم لوگ کیا کریں گے ابھی سنچن ایسے تو مت بول ارے نہیں یہاں ہندہ میں تھے بس ویسی سوچ رہا ہوں گا ائرپورٹ کے اندر ہیلیکاپٹر نہیں آتا پھر ہم لوگ کیا کریں گے تو پھر سنچن ہم لوگ رسی پکڑ کے جائیں گے میز بینک بیلڈنگ کے اوپر لیکن میرے خیال سے تو ایسی نوبت آئے گی نہیں ہم لوگ کو ائرپورٹ کے اندر ہیلیکاپٹر تو ملی جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے یہاں سے شارٹ کٹ مار کے جاتا ہوں ائرپورٹ کے اندر تو ہم لوگ آگئے لیکن میرے خیال سے گاڑی اب ہم لوگ کی دوبارہ سیدھی نہیں ہوگی اترو سنچن او چاپ جلدی سے گاڑی سے اترو ویسے نارملی تو ہم لوگ جب بھی یہاں پر آتے ہیں ہم لوگ کو ہیلیکاپٹر نہیں ملتا ہے بٹ آئی ہوپ کے آج مل جائے گا مگر نہیں یار گائز ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی ہم لوگ کے ائرپورٹ کے اندر کوئی بھی ہیلیکاپٹر ہے ہی نہیں اتنا نوبڑا ائرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی اور سنچن او چاپ کدھر رہ گئے لگتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ میں کافی زیادہ تیز بھاگ رہا ہوں اور ابھی میرا فوکس ہے صرف اور صرف ہیلیکاپٹر کیونکہ میز بینک کے اوپر کھڑی بھی ہے ائرکار اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ائرکار کے پاس کونسی پاورز ہوں گی مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم لوگوں نے ائرکار کو چرا لیا تو پھر ہم لوگ پوری ہوا کو کنٹرول کر پائیں گے ہاں یار گائز ہوا کے اندر بھی بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں لاؤس اینٹوس کے اندر ہم لوگ طوفان کو بھی لے کر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے خیال سے ہم لوگ کسی بھی چیز کو ہوا میں بھی اڑا سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ کی گاڑی ائرکار ہے تو پھر ہوا میں بھی اڑے گی ابھی میں صرف اور صرف گیس کر رہا ہوں مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ گاڑی کے اندر پاورز ہوں گی کونسی لیکن میں گیس اس طرح کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ دیکھو کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے میز بینک کے اوپر اور ابھی میز بینک کے اوپر گاڑی کس طرح گئی ہوگی اڑ کے ہی گئی ہوگی اس کا مطلب بھی ہے کہ ائرکار ہوا میں فلائے کرنے والی ہے لیکن ابھی یہاں پہ ہیلیکاپٹر مل گیا ائرپورٹ کے اندر مجھے کبھی بھی ہیلیکاپٹر نہیں ملتا ہے اور اس جگہ کے اوپر مجھے ہمیشہ ہیلیکاپٹر ملتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہیں پر پارک کرتا ہوں سنچن اور چاپ بچارے بیدر کے ائرپورٹ کے اندر ہی ہیں لیکن کوئی بات نہیں اب تک تو وہ ہم لوگ کے گھر واپس بھی چلے گئے ہوں گے میں فٹا فٹ سے جا کے ائرکار اٹھاتا ہوں پھر ان کو سرپرائز دوں گا میز بینک بیلڈنگ کے بلکل سامنے ہم لوگ آ چکے ہیں اور نیچے سیمیون کا شوروم بھی ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں کسی ایک ایلیمنٹل کار کو سیل کر دوں تو کتنے زیادہ پیسے آ جائیں گے باٹی آگر ہم لوگ یہ کام کریں گے نہیں کیونکہ یہ والی ایلیمنٹل کارز کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہم لوگ کے لیے اگر یہ والی گاڑیاں کسی اور کے ہاتھ چڑ گئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لاؤس سینٹوس کو ڈسٹروائ کر دیں کیونکہ پاورز تو آپ لوگوں نے ہم لوگ کی گاڑی کی دیکھ لی ہوں گی ہم لوگ جب چاہے لاؤس سینٹوس کے اندر بارش برسا سکتے ہیں اور جب چاہے لاؤس سینٹوس کے اندر سنامی لا سکتے ہیں تو وارٹر کار تو میں کسی کو بھی نہیں دینے والا ہوں اور فائر کار کے پاس بھی بہتی زیادہ پاور دیں مگر یہ ہیلیکپٹر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا یار گائز یہ اپنی مرضی کر رہا ہے میں اس کو رائٹ لے کے جا رہا ہوں یہ لیفٹ جا رہا ہے ابھی آپ لوگ دیکھو اس کے کام یہ خود با خود ہوا میں فلائی کر رہا ہے کیا چیز ہے یار گائز یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کو اڑانا بھی کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ میز بینک کے باہر آلموسٹ پہنچ گئے ہیں فٹا فرزے وہاں پہ جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر ائر کار ہے کونسی یہاں سے تو مجھے دیکھ گئی یار گائز ایک گاڑی مجھے اوپر کی طرف دیکھ رہی ہے اور میرے خیال سے یہی ہوگی ائر کار مگر یہ کونسی گاڑی یار گائز یہ کوئی سوپر کار تو نہیں لگ رہی ہے مگر کافی زیادہ ہیوی لگ رہی ہے مجھے ہیلیکپٹر کو ہم لوگ لینڈ کرتے ہیں فٹا فرزے یہاں پر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر ایک آخر یہ سچ میں ائر کار ہے بھی یہاں پھر نہیں دیکھنے میں تو یہ مجھے کوئی لگجری کار لگ رہی ہے اور اس کے اندر سے ہوا بھی نکل رہی ہے ہاں یار گائز اس والی گاڑی کی سیٹس کے اندر سے ہوا نکل رہی ہے اور مجھے اس کی لائسنس پلیٹ کو چیک کرنا ہوگا یہ رہی ہاں یار گائز یہی ہے ائر کار کیونکہ اس کی لائسنس پلیٹ کے اوپر ائر لکھا ہے مگر اس کے اندر پاورز کونسی ہوں گی دیکھنے میں تو مجھے بہتی زیادہ ہیوی لگ رہی ہے اور اس کے اندر سے ائر بھی نکل رہی ہے اب یہ پتہ نہیں اس کے اندر بیٹھ کے مجھے سانس آئے گا یہاں پھر نہیں لیکن آرہے یار گائز مجھے سانس آرہے اور یہ والی گاڑی کے اندر سے ہوا نکل رہی ہے ہاں یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس والی گاڑی کے اندر سے ہوا نکل رہی ہے لیکن اب میں اس کو یہاں سے نیچے کیسے لے کے جاؤں گا اب اگر یہ ائر کار ہے تو اس کو اوپر تو جانا چاہیے اور یہ اوپر جا رہی ہے نیچے بھی جا رہی ہے اوپر بھی جا رہی ہے سامنے کی طرف بھی جا رہی ہے یہ تو یار گائز کچھ زیادہ ہی بڑیا گاڑی ہے ہاں یار گائز ہم لوگ لٹرلی میں اس والی گاڑی کو ہوا میں فلائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اوپی کیا ہی چیز ہوگی اور اس کی تو سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہیار گائز ہم لوگ اس والی گاڑی کو ہوا میں فلائے کر سکتے ہیں لیکن اس والی گاڑی کے اندر اور کونسی پاورز ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ روڈ پر اس کو لے کے جاتا ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس آ چکی ہے ائر کار اور ائر کار کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پوری کی پوری ہوا کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس والی گاڑی کو نیچے اتارتے ہیں ہم لوگ کی گاڑی روڈ پر تو آ گئی ہے لیکن اس کے اندر پاورز کونسی ہیں بٹنز تو اس کے اندر کافی زیادہ ہیں اور اس کے اندر سے سموک بھی نکل رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سارے کے سارے بٹنز کو پریس کر کے دیکھتا ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس والی گاڑی کے اندر کونسی پاورز ہیں اور ایک سیکن ہی کیوں رہے ہیں بیار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے میری گاڑی کے پاس کوئی بھی نہیں آ پا رہا ہے بیار گائز یہ والی پاورز تو زیادہ ہی بڑی ہے ابھی میرے سامنے لاس سینٹوس کا کوئی بھی بندہ نہیں آ سکتا تب پیچھے ہو جاؤ سارے کے سارے پیچھے ہو جاؤ کوئی بھی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی ایون کہ میں اگر فل سپیڈ سے بھی آگے کی طرف جاؤں گا نا تو پھر بھی کوئی بھی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے والی ہے اس سے زیادہ اوپی کیا ہی چیز ہوگی ابھی اگر میں جان کی میں اس والی گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کرو نا تو یار گائز پھر بھی ٹکر نہیں لگے گی اس والی گاڑی کو بھی ٹکر نہیں مار پا رہا ہوں کوئی بھی گاڑی میرے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی اس سے زیادہ اوپی کیا ہی پاور ہو سکتی ہے فائر کار بھی اوپی تھی لیکن یہ والی ائر کار مجھے ابھی زیادہ اوپی لگ رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ میں جان بوچ کے سامنے والی ٹرک کو ٹکر مارنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں ٹکر نہیں مار پا رہا ہوں میرے سامنے لاس انٹوز کی کوئی بھی چیز نہیں ٹکے گی ابھی تو یار گائز میں کوئی زیادہ پاور فل ہو گیا ہوں اتنی زیادہ پاور سکت کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہو سکتی ہے اور ساتھ میں بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی ہائیوے پر جاؤں اور وہ گئی وائٹ والے گاڑے کو زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور میں نے ایک اور مزے کی چیز نوٹ کی ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں ابھی اگر میں اپنی گاڑے کو سلو سلو لے کے جاؤں گا تو یہ والی گاڑے سلولی سلولی ہوا میں اڑیں گی لیکن اگر میں ٹربو آن کروں گا تو یار گائز یہ گئی گاڑی ہوا میں وہ بس بھی گئی اوپر کافی زیادہ دور چلی گئی ہے بس اور ابھی یہاں سے میں ٹربو نکال کے جانے والا ہوں کوئی بھی گاڑی میرے ساتھ نہیں رکے گی اور وہ گئی سامنے کی طرف اور یہ گئی نیچے کی طرف ماننا پڑے گا یار گائز یہ والی ائر کار بھی بہت زیادہ بڑی ہے لیکن اس والی گاڑی کو سوچ رہا ہوں کہ نیچے فینگ دوں گئی یار گائز یہ تو گائب ہو گئی ہے اور وہ نیچے جا کے فٹ بھی گئی ابھی اس وائٹ والی گاڑی کو میں کہیں دور فینگتا ہوں یہ بھی گئی ماننا پڑے گا یار گائز یہ ائر کار بہت زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے جا کے دیکھنا ہے کہ ارتھ کار کے اندر کونسی پاورز ہوتی ہیں ہم لوگ اپنے گھر کے پاس تو پہنچ گیا اور میں نے اپنی گاڑی کے سارے کی ساری پاورز کو آف کر لیا لیکن یہ ہوا اس والی گاڑی کے اندر سے جا نہیں رہی ہے اور ابھی ٹائم آج چکا اس کو یہاں پہ پاک کرنے کا اوپی ہے یار گائز ارتھ کار کو چھوٹا ہوا سنچین اور چوب تم لوگ جلدی سے باہر آ جاؤ لیکن ہم نے ہم لوگ کو ائرپورٹ میں ایک ایک کئڑا چھوڑ دیا تھا ہاں سنچن سوری لیکن اب بھی ہم لوگ ارث کار کو ساتھ میں لے کر آئیں گے فٹا فٹ سے باہر آجاؤ ارے یا ہمیں ارث کار کو ڈھوڑنا پہت زیادہ مشکل ہے لیکن تیرے موبائل کا سورٹ فلیر نہیں بتا رہا کیا ارے یا ہم نے ہمیں دوبارہ چیک کر کے بتاتا ہوں جلدی کر سنچن جلدی سے چیک کر کے بتا کہ ارث کار کدھر ہے اور میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار گائز ارث کار کے اندر کونسی پاورز ہوتی ہیں لیکن ہم نے ہم لوگ کو ائر کار کی پاورز تو دکھا ہی نہیں سنچن ائر کار کا میں تجھے کیا ہی بتاؤں میں جیسے ہی جس گاڑی کے سامنے بھی جاتا تھا نا وہ والی گاڑی اڑ کے پیچھے گر جاتی تھی اور ائر کار کی سب سے زیادہ اوپی بات یہ تھی کہ وہ ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے اور دوسری پاورز تو میں نے تم لوگ کو بتایا اس والی گاڑی کے پاس کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی اگر تو ائر کار کو میں یہاں سے یوں کر کے گزارتا نا تو یہ سارے کی ساری گاڑیاں وہ پیچھے ماؤنٹین کے اوپر جا کے ٹکرا جاتی ہیں ہم نے یہ تو کچھ زیادہ کتنا کچھ پاورفل گاڑی ہے لیکن چاپ مجھے پرسنلی سب سے زیادہ اوپی فائر کار لگ رہی ہے اور ائر کار بھی اچھی ہے وارٹر کار بھی ٹھیک ہی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آگا آپ لوگ کی فیوریٹ گاڑی کونسی ہے مگر ایک سیکنڈ ابھی نہیں پہلے ہم لوگ ار کار کی پاورز کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ اوپی گاڑی کونسی لگی ہے لیکن ہمیں ار کار کی لوکیشن تو مل نہیں رہی ایسے مت کر سنچن ایسے مت کر ار کار ہم لوگ کو چاہیے ہوگی لیکن ہمیں ایک لوکیشن آتے ہو رہی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ار کار نہیں ہوگی کونسی لکیشن ہے مجھے بتا تو صحیح ہم لوگ وہاں پہ جا کے چیک کر لیتے ہیں ارے ہاں ہمیں لکیشن تو کول مائن کی آ رہی ہے جہاں سے کوئیلا نکلتا ہے ارے ہانے ہاملے ابھی آپ بتاؤ کہ وہاں پہ ار کار کیسے ہو سکتی ہے سنچن دیکھ کوئیلا بھی تو ایک منرل ہے نا اور منرلز تو سارے کے سارے ار کار کے اندر سے نکلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوکیشن ٹھیک ہے فٹا فرصے ہم لوگ کول مائن جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ار کار ہے یہاں پہ نہیں آپ لوگ جلدی سے یار گائز ویڈیو کو لائک آ کے چینل کو سبسکرائب کرو ارے ہانے آ گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک آ کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد ہم لوگ کو ار کار مل جائے گی یہاں سے جیسے ہم لوگ سامنے کی طرف جائیں گے تو کول مائن سٹارٹ ہو جاتی ہے بٹ یہاں پہ ابھی ار کار ملے گی تم لوگوں نے ار کار دیکھی ہے کیا اوے پیچھے گھر گاڑی ٹکر ماری تو ماری کیسے ایک سیکنڈ روک جاؤ جب مجھے ار کار ملے گی نا تب میں واپس آ کے تم لوگ سے پوچھوں گا کہ تم کتنا ہے خطا ناکو نکل نکل یہاں سے ار کار ڈھوننے کے لیے آئے ہیں بیشتی کہہ رہے ہیں یار گائز ان لوگ کو پتہ نہیں نہیں کہ ار کار ریال ہے ایک دفعہ جب مجھے مل جائے گی نا اس کے بعد میں واپس آوں گا اس کے پاس اور بتاؤں گا اس کو کہ ار کار کے پاس پاورز کتنی ہے لیکن ابھی ار کار یہاں پہ دکھائی بھی تو نہیں دی رہی ہے ہم لوگ کو ایک کام کرتا ہوں کہ وہ سامنے کی طرف جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کول مائنڈ کی نیچے ہم لوگ کو ار کار مل جائے فائنلی یار گائز ہم لوگ دیسٹینیشن پہ تو پہنچ گئے ہیں لیکن ار کار یہاں کہیں پہ دکھائی نہیں دی رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھتا ہوں یہاں پر تو ہونی چاہیے بس نائی یار گائز ار کار تو یہاں پر بھی نہیں ہے ارے اہا ہم نے میرے کھالتی سا یہ والی ار کار ہوگی کیا بات کر رہے یہ دمپر ارے ہاں ہے ہاں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ار کار ہو کیا بات کر رہے ہم لوگ کو ار کار چاہیے سنچن ہم لوگ کو ار کار دمپر نہیں چاہیے ار کار یہی کہیں پر ہوگی تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھتا ہوں تم نے ارتھکار کو دیکھا ہے کیا نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا اچھا ٹھیک ہے تم نے بھی ٹوائلٹ جانا ہے کیا تمہیں کیسے بتا کیونکہ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشر آ رہا ہے یہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ یار گائید ارتھکار آخر ہے کدھر مگر ہم لوگ دھونڈ لیں گے سنچن تجھے پکا پتا ہے نا کہ گاڑی یہی پر ہے ارے یا حامدہ مجھے صحیح سے کنفرم نہیں ہے لیکن میرا موبائل تو یہی لوکیشن بتا رہا ہے تیرے موبائل نے ہم لوگ کو تین گاڑیاں تو دلا دی ہیں تو ارتھکار بھی ہم لوگ کو مل جائے گی اور ایک سیکنڈ یہ رہی سامنے کی طرف مجھے ایک گاڑی دکھائے دے رہی ہے اور میرے خیال سے یہی ہوگی ارتھکار کیونکہ اس کا کلر بھی بلکل مٹی کی طرح کا ہے مگر گاڑی گئی کدھر ادھر ہی تو تھی کہاں پہ جا سکتی ہے یہ ارتھکار کہاں پہ جا سکتی ہے یہ رہی فائنلی یار گائز ارتھکار تو ہم لوگ کو مل گئی ہے مگر یہ کیسی گاڑی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اوپی یہ ارتھکار ہی ہونے والی ہے لائسنس پلیٹ پہ ارتھ لکاو ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یار گائز یہ ارتھکار ہے مگر یہ کیا چیزیں نکلنی ہیں اس کے اندر سے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ارے ہمیں لگتا ہے کہ ارتھ کے سارے کے سارے پارٹیکلز اس کے اندر سے نکل رہے ہیں آ جاؤ سنچن اور جاؤ بیٹھو پھر اس کے اندر ویٹ کس چیز کا کر رہے ہو اور اس والی گاڑی کے اندر تو بٹنز بھی کافی زیادہ ہیں ایک سیکنڈ سنچن گاڑی کو باہر نکلتا ہوں ابھی آ کے بیٹھ جا ارے ہمیں یہ تو بہت زیادہ اوپی ہے آنا سنچن کافی زیادہ عجیب سی چیزیں نکل رہی ہیں اس کے اندر سے اور مجھے تو یہ والی گاڑی لیٹرل ہی میں یار گا اس کو زیادہ اوپی لگ رہی ہے اب تک کی سب سے زیادہ اوپی مجھے یہ ارتھکار لگ رہی ہے دکھنے میں یار گا اس دکھنے میں اوپی لگ رہی ہے پاورز کا مجھے ابھی تک اس کا نہیں پتہ ہے جاؤ بھر تو نے چلنا ہے یا پھر نہیں ہمیں چلنا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے جلدی سے آ کے بیٹھ جا گاڑی کے اندر میں نے اس کے بٹنز کو بھی پریس کرنا ہے پاہ یہ تو اس کے یار گا اس کافی زیادہ بڑے ہیں لیکن سنچن اوچہ اب تم لوگ ریڈی ہو کیا بٹنز کو پریس کروں کیا ارے ہاں ہاں میں جلدی سے سارے کے سارے بٹنز کو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں ذرا گاڑی کو نیچے اتارتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ بٹنز کو پریس کریں گے اس کا تو پیچھے والا سپوائلر بھی کام کر رہا ہے ماننا پڑے گیا ہے گا اس یہ والی گاڑی کو زیادہ ہی اوپی ہے فرنٹ سے بھی اوپی ہے اور پیچھے والا اس کا سپوائلر بھی کافی زیادہ مست ہے لیکن ابھی وہ بندے کدھر ہیں یار گا ہے جنہوں نے ہم لوگ کی بیستی کی تھی فٹا فٹ سے ان کے پاس جاتا ہوں پھر سارے کے سارے بٹنز کو پریس کروں گا مگر ہم لوگ کی گاڑی کے ساتھ یہ کیا چیزیں گھوم رہی ہیں ارے یا ہانویل لگتے کہ گاڑی فٹ جائے گی ایسے کیسے فٹ جائے گی سنچن گاڑی کو تھوڑی نہ فٹنے دوں گا میں ہم نے اپنے بٹن پریس کر دیا کیا ہاں سنچن بٹن تو میں نے پریس کر دیا مگر کچھ ہو کی نہیں رہا ہم نے پیچھے تھے کوئی گاڑی ہوا میں اُڑی ہے ایک سیکنڈ یار چاوپو گاڑی ہوا میں کیسے اُڑ سکتی ہے ہم لگتے کہ ہم لوگ کی گاڑی گریویٹی کو کنٹرول کر سکتی ہے سنچن یہ تو آسمان میں نکل جائے گی ایک کام کرتا ہوں کہ گریویٹی کو بند کرتا ہوں گئی بھی آر گائز یہ کیسی پاورز ہیں ابھی تو کوئی بھی چیز ہم لوگ کے سامنے ٹکے گئے نہیں وہ بندے کدھر ہیں میں فٹا فٹ سے جا کے ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں اس والی گاڑی کے اندر بھی آر گائز بہت زیادہ اوپی پاورز ہیں مگر وہ بندے کدھر گئے مجھے ایک دفعہ بس وہ مل جائیں وہ لوگ بول رہے تھے کہ ارتھکار جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے میں ان کو بول بھی رہا ہوں کہ ارتھکار ریل ہے ریل ہے ریل ہے ریل ہے ابھی بتاو کیسا لگ رہے ہیں ارے یہ کیا کر رہے ہو پوری دھرتی کی چیزیں کیسے اوپر جا رہی ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں دھیرے دھیرے آسمان میں جا رہے ہیں ابھی نیچے اتارو ہم لوگ کو ایک سیکنڈ پہلے میں تم لوگ کو کافی زیادہ اوپر لے کے جاؤں گا اس کے بعد میں تم لوگ کو اوپر سے نیچے فینکوں گا ارے کیا کر رہے ہو نیچے اتارو ہم لوگ کو ارے یا ہاندہ وہ بندے تو بہت زیادہ ڈر گئے تھے ہانا سنچن کو زیادہ ڈر گئے تھے میں نے کہا چھوڑ دیتا ہوں زیادہ اوپر چلے جاتے نا تو پھر نیچے آکے ان لوگوں نے بچنا نہیں تھا لیکن ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ ہائیوے پہ جا کے گریوٹی کو ختم کر دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ یار گائز کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ہم لوگ یہاں سے آگے جائیں گے اور ابھی اپنی گاڑی کو یہاں پہ پاک کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ان لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے گریوٹی تو میں نے ختم کر دی اور یہ والی گاڑیاں اوپر جا رہی ہیں مگر یہ کیا ہوا اپے یار گائز لگتا ہے کہ کچھ زیادہ سپیڈ سے نیچے آکے ٹکرا گئیں ہاں یار گائز یہ والی گاڑی کچھ زیادہ سپیڈ سے نیچے آکے ٹکرا جاتی ہیں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے ان کو نیچے فینکنے کا گئیں ارث کار تو یار گائز ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ایک خطرناک چیز ہے اور یہ بندہ بچارہ ہم لوگ کے پیچھے کیا کر رہے ہیں ارے یا ہم نے اس کی بھی گریوٹی ختم ہو گئی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچارہ بھی نہیں بچے گا اور رائٹ سائیڈ پر بھی گاڑیاں ڈسٹروائے ہو رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یار گائز رائٹ سائیڈ والی گاڑیاں بھی اوپر جا رہی ہیں اور یہ تو ساری کی ساری گاڑیاں آل ریڈی اوپر کی طرف ہیں اور یہ بھی گئی ماننا پڑے گا یار گائز اس والی گاڑی کے پاس کچھ زیادہ ہی پاور دیں ابھی ان سب کی سب گاڑیوں کو میں اوپر لے کے جانے والا ہوں اور اس کے بعد 3 2 1 لیٹس گو یار گائز گئی ساری کی ساری گاڑیاں مگر ایک سیکنڈ چاپ تو ٹھیک تو ہے نا آئم دیکھ گھنٹہ ٹھیک ہو اتنے زیادہ دھماکی کون کرتا ہے یار اچھا اچھا ٹھیک ہے چاپ واپس سے آکے گاڑی کے اوپر بیٹھ جا بھی ہم لوگ کوئی بھی دھماکہ نہیں کریں گے بس یہ لازٹ ٹائم کرنے والے ہیں ہم لوگ اور یار گائز فانیلی ساری کی ساری گاڑیاں واپس سے بلاسٹ ہو چکی ہیں مگر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہم لوگ کو اپنی گاڑی کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا یہ کافی زیادہ فاسٹ ہے لیکن ہاں بیا چاپ تو پیچھے رہ گیا چاپ تو ٹھیک تو ہے نا ہم دیکھیں گھنٹہ ٹھیک ہو آپ اتنے زیادہ بلاسٹ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ چاپ بس یہ لاسٹ بلاسٹ ہونے والے ہم لوگ کا فانیلی ہی آگا ہم لوگ نے ساری کی ساری گاڑیوں کی پاورز کو ٹیسٹ کر لیا ہے لیکن آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ اوپی گاڑی کونسی لگی ہے اگر آپ لوگ کو فائر کار اوپی لگی ہے تو کومنٹ کر کے کے فائر کار اوپی لگ دینا ارس کار لگی ہے تو ارس کار اوپی ائر کار ہے تو ائر کار اوپی اور اگر وارٹا کار اوپی لگی ہے تو کومنٹ کر کے وارٹا کار اوپی لگ دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکی رنٹ بپائی